بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شب بارات کا آغاز 8 اپریل 2020 بروز بود مغرب کی نماز کے بعد ہوگا اور اس کا اختتام 9 اپریل 2020 سورج غروب ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہوگا اسلامی مہینے کے مطابق شب بارات کا آغاز 14 شابان بروز بود بعد اس نماز مغرب ہوگا لہذا مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر سہری تک نوافل ذکر و اذکار اور درود و سلام کی کسرت کی جاتی ہے سہری میں روز رکھ کر 15 شابان کا تمام دن اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے بھوک برداشت کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو غریبوں مسکین اور یتیموں کی بھوک کا احساس ہو سکے اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس سال میں ملے گا لکھا جاتا ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رزق مانگے تو میں اس کو رزق دوں کوئی مسئبت کا مارا دعا کرے تو میں اس کی مسئبت دور کروں پیارے ناظرین اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں شب بارات کی رات معفی کی رات ہے مغفرت کی رات ہے شفاعت کی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں ناظرین شب بارات قبولیت کی رات ہے اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ شب بارات میں اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دنیا کو دوہزار بیس کی وبا سے اور ہر آفیہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو عشو فرش کے کل فرشتے آپ کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ میرے ناظرین میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں